آپ کی پیدائش کا مہینہ آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے اپنی شخصیت کا ٹیسٹ جہاں تفریح ہی ہوتا ہے وہاں اس بات کا تجسس بھی کہ آپ کون ہیں تو یہاں آپ کا تجسس ختم کرنے کے لیے ایک زبردست کوئیس ہے اس کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے جس کے بعد میں آپ پر آپ کی پوشیدہ شخصیت کو ظاہر کر دوں گا یہ ٹیسٹ آپ کی تاریخ پیدائش مہینہ اور وقت کا تجزیہ کرتا ہے اور نتائج کی تشریح کرتا ہے مہینے کے دنوں میں سے ہر دن کی پرائے مختلف ہوتی ہے جو اس دن پیدا ہونے والے شخص کی شخصیت کی خصوصیات کا حوالہ دیتی ہے تو آئیں دیکھیں کہ آپ میں کیا خانس ہے سبسکرائب جو لوگ میڈی ویڈیوز کو شخص سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اسے گزاری شیف میڈی جنرل کو سبسکرائب کر دیں اوپیل ایکن کو دبا دیں اگر آپ ایسا کر لیں گے تو میڈی آنے والی نئی ویڈیو پلک جبکتے آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو میڈی ویڈیوز کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی طریقہ طریقہ یہ کہ آپ سے پندرہ سوالات کی جائیں گے ہر سوال کے چار اپشن ہیں کوئی ایک سیلیک کرنا ہے سوال کا جواب دینے میں دیر لگے تو ویڈیو کو روک لیں جوابات ایمانداری سے دینے ہی ہے اور جواب دینے کے بعد بدلنا نہیں ہے ورنہ ریزلٹ درست نہیں آئے گا تو آئیں شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک آپ کس مہینے میں پیدا ہوئے ا. اپڑیل، اگست، دیسیمبر ب. مارچ، چولائی، نویمبر س. مائی، سٹمبر، جنوری د. فروری، اکٹوبر، جون سوال نمبر دو آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے ا. ایک اور آٹھ کے بیچ ب. نو اور سولہ تاریخ کے بیچ س. سترہ اور چوبیس تاریخ کے بیچ د. پچیس اور اکٹیس تاریخ کے بیچ سوال نمبر تین آپ کس وقت پیدا ہوئے ا. رات بارہ بجے سے صبح نو بجے کے درمیان ب. صبح نو سے شام چھ بجے کے درمیان س. شام چھ سے رات بارہ بجے کے درمیان د. مجھے ٹھیک سے وقت کا نہیں پتہ سوال نمبر چار آپ کو کون سا موسم پسند ہے ا. گرمی اور دھوپ کا موسم ب. بارش کا موسم س. سردی اور برف باری کا موسم د. گرد چمک اور تیز بارش والا موسم سوال نمبر پانچ آپ لکھنے کے لئے کون سا رف پیٹ استعمال کرنا چاہیں گے ا. بہت معمولی ڈیزائن ہو ب. پھول پتیا بنی ہو س. کسی جاندار کی تصویر ہو د. جو بلکل سادہ ہو سوال نمبر چھے آپ اپنے کمڑے کی دیوار پر کون سا وال پیپر لگانا چاہیں گے ا. جس میں گولڈ ڈیزائن ہو ب. جس میں چوکورڈ ڈیزائن ہو س. جس میں پھول پتیا بنی ہو د. جس میں رنگ برنگی ڈیزائنیں ہو سوال نمبر ساتھ آپ کو اچانک سے دس لاکھ ڈالر مل جائیں آپ کیا کریں گے ا. گھر کھڑی دیں گے اور کچھ پیسے رکھیں گے ب. اپنی فیمیلی اور دوستوں کو توفے تاہیف دیں گے س. دنیا گھومیں گے د. سارے پیسے گڑیبوں میں بانٹ دیں گے سوال نمبر آٹھ سوال نمبر نو سوال نمبر دس اپنے بہترین دوست کے لئے کچھ خریدنا ہو کیا کریں گے ا. اسے لے کر جائیں گے تاکہ وہ پسند کر لیں ب. اسے تصویر دکھائیں گے پھر لیں گے س. اکیلے جا کر لے لیں گے د. دوسرے دوست سے مشوارہ کر کے خریدیں گے سوال نمبر گیارہ آپ کے خیال میں لوگ آپ کے پیپ پیچھے کیا کہتے ہیں ا. میں ایک بہت اچھی انسان اور وفادار دوست ہوں ب. مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے حسد کرتے ہیں س. مجھے لگتا ہے وہ مجھے مگرور سمجھتے ہیں د. وہ میرے بارے میں کچھ کہنے سے ڈڑتے ہیں سوال نمبر بارہ آپ کے خیال میں لوگوں کا آپ میں کیا اچھا لگتا ہے ا. میری انسانیت ب. دیکھ کر سمجھ جانا اور مدد کرنا س. اچھا مشوارہ دینا د. میرا تھنڈا دماغ سوال نمبر تیرہ آپ کو کس چیز سے ڈر لگتا ہے ا. اندھیرے سے ب. ناکامی سے س. تنہائی سے د. ساپ بچھو سے سوال نمبر چودہ کون سا کام آپ کو زیادہ پریشان کرتا ہے ا. برطن دھونا ب. کپڑے استری کرنا س. گھر کی صفائے کرنا ڈ. میں کوئی کام نہیں کرتی سوال نمبر پندرہ برے دن کو آپ کیسے بہتر بنا سکتی ہیں ا. اچھا کھانا کھا کر اور موی دیکھ کر ب. ایک لمبی ووکنگ پیدل چلنے سے س. دوستوں میں جا کر ڈ. شاپنگ کر کے اب آپ ٹوٹل کر لیں اگر آپ کے پوائنٹس ایک سو پچاس اور دوستو تیس کے بیچے آپ بہت رحمدل ہیں ایک لفظ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ناقبل یقین حد تک مہربان ہیں دوسروں کی دیکھ بال کرنا ان سے ہمدردی رکھنا اور سب کو دیکھ کر مسکرانا لوگوں میں مصبت توانائی پھیلانا آپ کا کام ہے آپ کا سب سے بڑا خوف کہیں کوئی آپ سے اداس یا ناراض نہ ہو جائے اگر آپ کے پوائنٹ دوسو چالیس اور تین سو تیس کے بیچے تو آپ بہت اسمارٹ ہیں کسی بھی سوال کا جواب دینا اچھے سے جانتے ہیں آپ کو مسائل حل کرنا ان سے نکلنا اور لوگوں کو مشورہ دینا اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ کے فیصلے اکثر درست ہوتے ہیں آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ جذبات کو کیسے کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے اگر آپ کے پوائنٹس تین سو چالیس اور چار سو بیس کے بیچے تو آپ میں اعتماد کوٹ کوٹ کر بڑا ہے یقینی طور پر آپ پڑ اعتماد اور بلند نظر ہیں ساتھی ساتھ مہنتی زدی اور نتیجہ خیز بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے حدف تک پہنچ جائیں آپ جو ہوتا ہے سامنے سامنے بول دیتے ہیں آسرا نہیں کرتے کہ کوئی کیا سوچے گا سمجھدہ لوگوں کے لئے آپ کی رائے بڑی اہمیت رکھتی ہے اسے لوگ آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اگر آپ کے پوائنٹس چار سو تیس اور پانچ سو دس کے بیچے تو آپ بہت مزائیہ ہیں مبارک ہو آپ بہت مزائیہ ہیں آپ اپنی باتوں سے مہور کو خوشگوار بنا سکتے ہیں یہاں تک کہ بد مزاج لوگ بھی آپ کی باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں آپ کسی بھی پارٹی میں جان ڈال سکتے ہیں آپ کا یہ قدرتی کرشمہ آپ کو لوگوں کے بیچ مکناتیس بناتا ہے آپ ہمیشہ اچھے موڈ میں رہتے ہیں آپ کے سوچنے کا نظریہ ہمیشہ روشن ہوتا ہے اگر آپ کے پوائنٹس پانچ سو بیس اور چھ سو کے بیچ ہیں تو آپ آزاد ہیں آپ آزاد اور خود مقتار ہیں آپ جنگلی ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کو بوریت سب سے زیادہ خوفزدہ کرتی ہے مشکل کام میں آپ کوت پڑتے ہیں دوسروں کے بارے میں ازار ایک آرٹ کی طرح پیش کرتے ہیں آپ مشکلہ سے نہیں ڈڑتے اور جمع رہتے ہیں کسی بھی مصیبت کے وقت آپ شیشہ پلائی دیوار بن جاتے ہیں سبسکرائب اگر آپ کو امیدی ویڈیو پسند ہے تو بڑھائیں مہربانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنی دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے اور جو چنل یہ وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی